وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ وَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے گناہوں سے کیسے بچیں ناظرین گناہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے تباہ کن اور محلک ہیں انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گناہ کرے اس سے بڑھ کے اس کے لئے خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وہ طریقے بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کو اپنا کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں ناظرین گناہوں سے بچنے کے لئے سب سے پہلی اور بنیادی چیز گناہ سے بچنے کے لئے ہم اللہ سے دعا کریں اس لئے کہ گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکیوں پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے دعا کریں اللہ سے اور اللہ ایسا ہے کہ وہ دعاوں کو قبول کرتا ہے وَقَالَ رَبَّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں تو دعا ایک ایسی چیز ہے ناظرین جو ناممکن چیزوں کو ممکن بنا سکتی کہتا ہے نا تقدیر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا میں کہتا ہوں تقدیر کا لکھا مٹایا جا سکتا ہے دعا کے ذریعے تقدیر کا لکھا بدلا جا سکتا ہے دعا کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتنے ترمزے کی صحیح روایتیں لَا يَرُدُّ الْقَضَاءِ الَّدْدُعَا تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے کوئی چیز سوائے دعا کے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے کیا مطلب تقدیر تو لکھی جا چکی ہے لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو اس کے حالات بدل دیے جائیں گے ناظرین اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور خاص طور سے انوقات میں دعا کریں ان سیچوئیشنز میں دعا کریں ان کیفیات میں دعا کریں جو اللہ کو محبوب ہیں جیسے سجدے کی کیفیت ہے سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے اس لئے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی پوزیشن میں ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یقون العبد من ربہی وہوا ساجد بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے فَأَكْسِرُ الدْعَا تو زیادہ زیادہ دعا کرو سجدے کی حالت میں اس لئے آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے ان دعاؤں میں گناہوں سے بچنے کی دعا بھی تھی اللہم اِنی اعوذ بِكَ مِن مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْعَمَالِ وَالْأَحْوَا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے برے اعمال سے بری خواہشات سے تو ناظرین برائیوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کسرس سے دعائیں کرنی پڑے گی اللہ سے لو لگانی ہوگی ناظرین اکرام دوسری چیز گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاد کریں جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ کریں جہاد کی ایک وہ شکل ہے لیکن یہاں میں جہاد کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں جہاد سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں ہم اپنے نفس کی برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنے نفس سے لڑیں اپنے نفس کی خواہشات کا گلہ گھوٹیں اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپنے نفس کی خواہشات کو ہم دبائیں گے اللہ نیکیوں کا راستہ آسان کرے گا گناہوں سے ہمیں بچائے گا والذین جاہدو فینا لنہ دینہم صبولنا اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں دکھاتے چلے جاتے ہیں دکھاتے چلے جاتے ہیں ناظرین اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم احمد کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں فضالہ ابن عبید حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ اے میرے صحابہ جانتے ہو مومن کون ہے المومن مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ارے مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ ہے تو لوگوں کی جان محفوظ ہے وہ ہے تو لوگوں کا مال محفوظ ہے مومن کے رہتے ہوئے کسی کی جان خطرے میں نہ ہو کسی کا مال خطرے میں نہ ہو لوگ اپنے جان کو اپنے مال کو سیکیور سمجھیں اس کو محفوظ سمجھے تو سمجھ جا وہ مومن ہے وَالْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اپنی ذات سے لوگوں کا فائدہ کرے نقصان نہ کرے وہ مومن مسلمان ہے وہ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْمُجَاهِدْ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِ اور سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے جو اپنے نفس کے برائیوں سے لڑے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے جو اپنی برائیوں پر کنٹرول کرے سب سے بڑا مجاہد ہوئے ناظرینِ کرام یہ حدیثہ میں کیا بتا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں تو اپنے نفس کے خلاف ہمیں جنگ چھڑنی ہوگی خواہشات کا گلہ گھوٹنا پڑے کہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے ناظرین جنت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکار جنت میں جانا ہے تو لوہے کے چنے چوانے پڑے خواہشات کا گلہ گھوٹنا پڑے گا اچھاؤں کو دبانا پڑے گا اپنے دل کی عارضوں کو دفن کرنا پڑے گا اپنی تمناوں کا گلہ گھوٹنا پڑے گا جنت میں اگر ہم خواہشات کے ذریعے جانا چاہتے ہیں پاسیبل نہیں ہے ممکن نہیں تو ناظرین یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اپنے نفس سے چہاد کرنا ہے ناظرینِ کرام تیسرا کام گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ گناہ سے کیا ملتا ہے دل سیاہ ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے انسان کا ضمیر انسان کی روح گندی ہوتی ہے انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے شیطان کی قریب ہوتا ہے مال کی برکت ختم ہوتی ہے بچوں کی برکت ختم ہوتی ہے گھر کی روحانیت ختم ہوتی ہے سماج بھی گڑتا ہے شیطانیت چھا جاتی ہے گناہ کرنے سے انسان کے کاروبار پر بیڈ افیکٹ پڑتا ہے انسان کے بچوں پر بیماریاں آتی ہیں انسان ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتا ہے کیا ملتا ہے انسان کو گناہوں سے گناہوں کے ریزلٹس گناہوں کے نتائج کو یاد کرے انسان گناہوں کی خطرناکی کو یاد کرے گناہوں کی ہولناکی کو یاد کرے ناظرین گناہوں سے بچنے کا یہ تیسرا طریقہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر بدلتا ہے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے دوستی کرتا ہے ان کا بڑا اثر پڑتا ہے اور ایک تجربے کی بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ اچھائی کا اثر بہت لیٹ میں پڑتا ہے لیکن برائی کا اثر بڑا جلدی پڑ جاتا ہے انسان دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے کرے صحبت اختیار کرے تو سوچ سمجھ کے اختیار کرے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی بخاری کے روایتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسل الجلیس صالح والجلیس سوئی کہ مسل صاحب المسک وکیر الحدد آپ نے فرمایا دیکھو اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک اتر بیچنے والا ہے اور ایک بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہے اتر بیچنے والا پرفیوم بیچنے والا ہے اس کے بازوں میں بیٹھیں گے یا تو اتر خریدیں گے تو وہ تو فائدہ ہے نئی خریدیں گے تو بھی ہمارے کپڑے سے خوش بہائے گے اور بھٹی میں کام کرنے والا لوہار اس کے بازوں میں بیٹھیں گے تو چنگاریاں اڑیں گی کپڑے کو جلائیں گی انسان کو جلا دیں گی یا کم سے کم اس کے پاس سے اٹھ کے گھر جائیں گے تو بدبو آئے گی کہ یہ بھٹی میں سے ہو کے آیا ہے صحبت کی مثال میرے بھائیو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو دوست بناو اچھے لوگوں کو بناو نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بناو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء على دین خلیلہ انسان اپنے ساتھی اور دوست کی دین پر ہوتا ہے جو دوست کا مذہب ہوتا ہے وہ یہ انسان کا مذہب ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے دوستی کرو کس سے دوستی کر رہے ہو کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو کس کے ساتھ چل پی رہے ہو سوچ سمجھ کے دوستی کرو اس کا جو دین ہے جو عقیدہ ہے جو عمل ہے وہی تمہارا بھی ہو جائے گا تو ناظرین کرام یہ چوتھا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں سے دوستی کریں نمبر پانچ گناہوں سے بچنے کا پانچھوہ راستہ یہ ہے ناظرین کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں پانچ ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اللہ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز بیچ والی نماز کونسی ہے اثر کی نماز اس کا پڑھنا تھوڑا مشکل ہشتہ ہے میں آدمی اکثر سو جاتا ہے یا کاروبار میں لگا رہتا ہے اثر کی نماز کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اکیس میں پارے میں کہتا ہے اتلو ما اوحیہ الیک من الكتاب واقم الصلاح اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے ناظرین کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایک ایسی چیز مل جائے جو پانچ ٹائم آپ کو برائیوں سے روکے نماز کی پابندی کیجئے نماز کی پابندی کیجئے انشاءاللہ نماز آپ کو بے حیائی سے برائی سے روکے گی برائیوں سے بچنے کا یہ بہت ضروری اور اہم راستہ ہے ناظرین کہ ہم نماز کی پابندی کریں نمبر چھے برائیوں سے بچنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں راستے چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے سڑکوں پہ چوراہوں پہ اس معاشرے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ نور کے اندر مومن مردوں سے بھی کہا مومن عورتوں سے بھی کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ویحفظ فروجہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اللہ تعالی نے سورہ نور کے اندر مومن مردوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا مومن عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور پھر مومن عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے زنہ اللہ تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کے فوراً بعد زنہ کا ذکر کیا اے ایمان والو اے ایمان والے مردو اے ایمان والی عورتو ناظرین پتا یہ چلا کہ شرمگاہوں کی حفاظت یہ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں زنہ سے بچنا یہ آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ سے بچے بغیر پاسیبل ہی نہیں جب تک انسان آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ سے بچے گا اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّزَرْ آنکھوں کا زنہ غلط چیزوں کو دیکھنا ہے تو ناظرین آنکھوں کی حفاظت کریں نگاہوں کی حفاظت کریں بدنگاہی سے بچیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچیں نمبر سات ساتویں چیز ناظرین گناہوں سے بچنے کا ساتویں طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کسرت سے استغفار کریں استغفار کریں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نیک اور متقی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین ایزا فعلوا فاہشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لظنوبهم ومن یغفر الظنوب الا اللہ ولم یسروا علا ما فعلو وهم یعلمون اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے میرے متقی بندے میرے جنتی بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بہودہ کام ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے کوئی خطا ہو جائے یا اپنے جان پر ظلم کر بیٹھیں اتنا بڑا گناہ کردیں کہ جو جان پر ظلم ہیں فستغفروا لظنوب اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے ناظرین تو یاد رکھیں استغفار کرنا گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے گناہوں سے بچا لیے جائیں تو آپ ناظرین استغفار پابندی سے کریں ناظرین اکرام گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھے فالتو نہ رہے بیکار نہ رہے خالی ٹائم نہ رہے فضول چیزوں میں ٹائم نہ برباد کرے فضول چیزوں میں ٹائم برباد کردینے سے بھی انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے اسی لئے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو لایانی اور فضول اور بیکار چیزوں کے پیچھے نہ پڑے کتنے آج ہمارے نوجوان ہیں دن رات موبائل پہ ٹیم ٹام ٹیم ٹام میں لگے ہوئے ہیں موبائل یوز کریں آپ کام کی چیزیں مگر اس کو اپنے قیمتی وقت کے ضیا اور بربادی کا ذریعہ نہ بنائیں اس لئے کہ پھر آپ گناہوں کے راستے کی طرف نکل پڑیں گے تو ٹائم کو یوٹیلائز کریں وقت کا صحیح استعمال کریں ناظرین گناہوں سے بچنے کا ایک اور ضروری قدم یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے اچھا ہو جائے تو پھر وہ اور گناہ کرنے لگے گا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو جس کے گناہوں کو شیطان نے ایسا سجایا ہے کہ اپنے گناہ کو وہ نیکی سمجھتا ہے یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں ناظرین کہ انسان گناہ کو گناہ جب تک سمجھے گا تو بچنے کا امکان ہے لیکن جس دن گناہ کو نیکی سمجھنے لگے گا پھر بچنے کی پاسیبلٹیز بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے شیطان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بار بار کہا شیطان لوگوں کی گناہوں کو مزین کرتا ہے سجاتا ہے گناہوں کو ایسے ریپر میں پیک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ گناہ کی طرف لوگوں کے دل آکرشت ہو جاتے ہیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں تو ایک اور ضروری اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں گناہ کو معمولی نہ سمجھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِنَ عَلَى الرَّجُلْ مسکرہ کے ہس کے ہشاش بشاش چہرے سے اپنے بھائی سے ملنا بھی ایک نیکی ہے اس کو بھی حقیر نیکی مت سمجھو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو ناظرین گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اور ضروری قدم یہ ہے کہ کبھی اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں اَقِمِ السَّلَاةَ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْل رات میں بھی اور دن میں بھی اور آگے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی حضرتِ عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَا كُنتَ وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةِ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَةِ اے ابو ذر اللہ سے ڈرو کہیں بھی رہو مسجد میں مارکٹ میں گھر میں سفر میں شہر میں گاؤں میں ہر جگہ ہر نگر ہر نگر اللہ سے ڈرو وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةِ اور گناہ اگر ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَةِ اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیشاؤ ناظرینِ کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں تو گناہ کبھی ہو جائے تو نیکیوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی اللہ کے نیک بندے نیکی کے ذریعے گناہ کو مٹا دیتے ہیں ناظرینِ کرام گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے اکسرو ذکرہا دمِ اللَّذَات اللہ کے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو اس لیے کہ جب کوئی تنگی کی حالت میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت کو شادگی پیدا کر دیتی ہے اور جب کشادگی میں موت کو یاد کرتا ہے موت تنگی پیدا کر دیتی ہے انسان غریب ہے کمزور ہے پریشان ہے موت کو یاد کرے چین محسوس کرے گا اور انسان نے بہت پیسہ کمال لیا آئے گا موت بڑی عجیب چیز ہے اے لوگو اپنے عرف سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں ناظرین اکرام موت کو یاد رکھیں موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کناہوں کے راستے پر آکے نہیں پڑیں گے کناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت کا یاد رکھنا موت کا ذہن میں تصور آنا یہ انسان کے لیے کناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے سوری علی عمران کے اندر فرمایا کل نفس زائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامہ میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے و انما توفون اجورکم یوم القیامہ اور قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا و منزو زیانی نار جس کو جہنم سے بچا لیا گیا وہ اتخلل جنہ اور جنت پر داخل کر دیا گیا فقط فاز وہ کامیاب ہے و من حیات الدنیا اللہ متعو الغرور اور یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی چیزیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچیں برائیوں سے بچیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ موت کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں یہ تصور اور یہ خیال بھی رکھیں کہ رب العالمین کی نظر آپ کے اوپر ہے اس سے کوئی عمل آپ کا چھپا نہیں ہے فَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلْ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اللہ تعالیٰ راز کی باتیں بھی جانتا ہے بلکہ راز کی باتوں سے بھی زیادہ اگر کوئی خفیہ چیز ہے چھپی ہوئی چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے حضرتِ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے زمین کے کسی کونے میں آسمان کے کسی حصے میں کائنات کے کسی کونے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے اللہ اس کو سامنے لے آئے گا اللہ لطیف ہے باریک بین ہے باریک بین ہے اللہ تعالی باریک سے باریک چیزوں پر نظر رکھنے والا ہے تو ناظرین اکرام اللہ کی پکڑ سے ڈرئیے اللہ کی پکڑ بڑی سکت ہے اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرئیے بھی لیکن اتنا نہ ڈریں انسان اللہ کی عذاب کا ایسا خوب اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے جب کوئی انسان گناہوں پر نکلتا ہے گناہوں کے راستے پر تو شیطان کبھی کبھی اس راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے کہ ارے تو یہ اتنا گنے گار ہے تیری معافی ہوئی نہیں سکتی تو توبہ کر کے کرے گا بھی کیا اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے انسان گناہوں کے راستے پر جتنا بھی آگے نکل چکاو جب جاگے تب صویرہ جب انسان توبہ کر لے تب اللہ کا مقرب بن جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلِيَا اِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ غفور الرحیم ہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا تو ناظرین شیطان کی یہ بھی بہت بڑی چال ہے کہ کبھی کبھی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو شیطان جو ہے کہتا ہے کہ تم صدر نہیں سکتے تم توبہ نہیں کر سکتے نہیں کبھی نہیں انسان جب چاہے توبہ کر لے صحیح راستے پر آ جائے گناہوں سے بچنے کے لئے ایک اور ضروری چیز یہ ہے ناظرین کہ ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کا بھی احتمام کریں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور صدقہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ اے اللہ میں تیری راہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ نے فرمایا کہ نیکی کانہ پھوسی کرنے کا نام نہیں ہے ان سے ان سے باتیں کرنے کا نام نہیں ہے نیکی تو یہ ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرے لوگوں کے بچ میں صلح کرے نیکی کو حکم دے تو صدقہ اور خیرات یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ نے فرمایا اللہ عجر عظیم دے گا اگر کوئی آدمی دل کی سچائی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرے گا اللہ عجر عظیم دے گا تو ناظرین یہ گناہوں سے بچنے کے چند اہم طریقے تھے جو کتاب و سنت کی روشنے میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ان طریقوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اللہ ہمیں دین اور اطاعت کے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ